دیکھیں کشمیر میں جو ہے وہ آٹکل تھی سیون زیرو ریوک کیا ہے کشمیر پہ ظلم گھار آئے ہیں تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتے کوئی یعنی اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ چون ہی نہیں کر سکتے اور مسٹر موڈی جو ہے وہ جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں یہ بہرحال اس وقت ان کا دور ہے کہیں گے دونوں کے حوالے سے کہ ایک کے پیچھے اکانومی سٹونگ ہے دوسرے کے پیچھے اکانومی آہ ویک ہے یہ ڈیفرنس ہے یا کوئی اور نہیں کئی فیکٹرز ہو سکتے ہیں جب ہمیں کچھ کہا جائے گا تو ہمارے پولیٹیشن چاہے وہ ہنارا بانی خروں یا کوئی ہم اٹھ کے بھارت کو برا بھلا کہنا شروع نہیں نہیں یہ سیاستدان نہیں آرزو ان کی کہنے کا مائنڈ نہ کیا کریں یہ آپرچنیسٹ ہیں لوٹے رہے ہیں ان کے ہسٹریاں دیکھیں ان کے خاندانی بیک گرونڈ دیکھیں خر آپ نے نام لیز میں سمجھتا ہوں کیونکہ واحد بھارت ایک ایسی نیشن ہے جن کے ساتھ ہماری اتنی چیزیں ملتی ہیں کسی اور کے ساتھ اتنی چیزیں نہیں ملتی تو میں اپنے دل کے گہرائیوں سے ان کو ریپبلک ڈے کی مبارک دینا چاہوں گا آپ کا اس وقت بھارت کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ ریلیشنشپ بنانا ٹھیک کرنا ٹریڈ شروع کرنا اس میکٹ آف یور نیشنل انٹریسٹ کیونکہ ٹریڈ جب تک نہیں کریں گے بھارت سے آٹا بھارت سے ڈالیں بھارت سے سبزیاں نہیں لیں گے اس کے بعد میں جو جو میرے ذہن میں مادل تھا کہ آپ یہاں سے ان سے ٹریڈ لیکن آج بھارت میں ایک آدمی نے آکے وہ سارے چیلنج ان کے پورے کیے ہیں ویکسین کا ان کو حضم نہیں ہو رہی کامیابی ان کی وائٹ سپر میسی ان کو اجازت نہیں دے رہی کہ وہ جو ہمارے غلام تھے وہ آج ٹریڈ ایگریمنٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ پاکستان کی طرح بھکاری کیوں نہیں بنے انڈیا تو ہم سے سر پانچ دنیا کی بازیو پڑی معیشت بن گیا سر بن گیا جی انہوں نے ترکی کیا اپنے ملک کی سوچتے ہیں یہ ملک کی نہیں نہ سوچتے وہ ملک کی سوچتے ہیں سر ہم کہتے کہ ہندو ٹھیک نہیں ہے ہندو ہندو مطلب کہ مسلمان کا کبھی بلائی نہیں چاہتا ہندو مکار ہوتا سر وہ کیسے ترکی کرنے پھر ترکی اس لیے کر رہے گا اپنے ملک کی سوچتے ہیں وہ ملک کہیں گے دونوں کے حوالے سے کہ ایک کے پیچھے ایکانومی سٹرانگ ہے دوسرے کے پیچھے ایکانومی آہ ویک ہے یہ ڈیفرنس ہے یا کوئی اور نہیں کئی فیکٹرز ہو سکتے ہیں بلاور بٹو زرداری کسی مضبوط حکومت کو تو ریپیزنٹ نہیں کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں جائے شہنکر جس حکومت کو ریپیزنٹ کرتے ہیں وہ بہرحال سٹرانگ اس کی جو حیثیت ہے آہ چی فورت ان کی میجورٹی ہے ایوان انہوں نے دیکھ لیں کشمیر میں جو ہے وہ آٹکل تھی سیون زیرو ریوک کیا ہے کشمیر پہ ظلم دھا رہا ہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتے کوئی یعنی اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ چوم ہی نہیں کر سکتے اور مسٹر موڈی جو ہیں وہ جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں یہ بہرحال اس وقت ان کا دور ہے ایک زمانے میں ہٹلر بھی وہ بھی تو الیکٹ ہو گیا تھا نا وہ بھی الیکٹیڈ لیڈر تھا ڈیموکرٹیکلی الیکٹیڈ لیڈر تھا لیکن سوچ وہ سوچ کی بات ہے جو ہندوتوہ کی سوچ ہے بلاور بٹو زرداری کم از کم اس سوچ کا کو ریپیزنٹ نہیں کرتا اوکی جب ہمیں کچھ کہا جائے گا تو ہمارے پولیٹیشن چاہے وہ ہنارا بانی خروں یا کوئی ہم اٹھ کے بھارت کو برا بھلا کہنا شروع نہیں یہ سیاستدان نہیں آرزو ان کی کہنے کا مائنڈ نہ کیا گیا یہ آپروچنیسٹ ہیں لوٹے رہے ہیں ان کی اس کے پہلے بھی ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان اگر میری ماں ہے تو بھارت میری ماں سی ہے کیونکہ we are part of each other وہ کہتے ہر چیز تبدیل ہو سکتی ہے پڑوسی تبدیل نہیں ہو سکتی اور وہ پڑوسی بھی ایسے کہ جن کے ساتھ ہمارا صدیوں کا رشتہ ہے بندن ہے ہمارا کلچر ہے ہماری زبان ہے ہماری سوچیں ہیں ہر چیز میں سمجھتا ہوں کہ واحد بھارت ایک ایسی نیشن ہے جن کے ساتھ ہماری اتنی چیزیں ملتی ہیں کسی اور کے ساتھ اتنی چیزیں نہیں ملتی تو میں اپنے دل کے گہرائیوں سے ان کو ریپیبلنٹ ٹیک کی مبارک دینا چاہوں آپ کا اس وقت بھارت کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ ریلیشنشپ بنانا ٹھیک کرنا ٹریڈ شروع کرنا اس میکٹ آف یور نیشنل انٹریسٹ ہے جی کیونکہ ٹریڈ جب تک نہیں کریں گے بھارت سے آٹا بھارت سے دالیں بھارت سے سبزیاں نہیں لیں گے اس کے بعد جو میرے ذہن میں مادل تھا کہ آپ یہاں سے ان سے ٹریڈ جس طرح ہوں گے کہ سوائے آکسیجن کا سانس لینے کے باقی ہر چیز مشکل ہو جائے ہی پاکستان تو اس کا اس میں سوسائیٹی کے اندر کیا ہوگا law and order ڈھاکے پڑھیں گے چوریاں ہوگی دن دھیاڑے دن دھیاڑے کیوں کیا کریں گے نی لوگوں نے بچوں کو فیڈ کرنا ہے کیا کریں گے ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ پھاڑ گے ایک روٹی لے کے نکلے گا تندور سے دس لوگ کلاشن کو اس سے چھینیں گے یہ حالات ہوگی تو سر اگر نہیں لیٹے پھر کیا کریں دیکھیں دونوں کہتے ہیں نا آگے آگے کھڑا ہے پیچھے کھائی ہے جب بھارت آزاد ہوا تو ونسٹن چرچل برٹش پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ بھوکے ننگے لوگ اس قابل نہیں ہے کہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں اور یہ ہمیشہ برباد ہی رہیں گے کیونکہ انہوں نے بربادی اس حد تک پھیلائی تھی لیکن آج بھارت میں ایک آدمی نے آکے وہ سارے چیلنج ان کے پورے کیا ہے ویکسین کا ان کو حضم نہیں ہو رہی کامیابی ان کی وائٹ سپرمیسی ان کو اجازت نہیں دے رہی کہ وہ جو ہمارے غلام تھے وہ آج ٹریڈ ایگریمنٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ پاکستان کی طرح بھکاری کیوں نہیں بنے یہ ہمارے برابر آگئے ہیں یہ ایک کونومی میں ہم کو پیچھے چھوڑ گئے اور جس تیزی سے جا رہے ہیں تو یہ تو پچاس سال میں تو دنیا میں ٹاپ پہ چلے جائیں گے یہ ان سے حضم نہیں ہو رہا اور ان کو انڈیا تو ہم سے سر پانچ دنیا کی بازیو پڑی محیشت بن گیا سر بن گیا جی انہوں نے ترکی کیا اپنے ملکی سوچتے ہیں یہ ملکی نہیں نہ سوچتے وہ ملکی سوچتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہندو ٹھیک نہیں ہیں ہندو ہندو بطلب کے مسلمان کا کبھی بھلائی نہیں چاہتا ہندو مکار ہوتا سر وہ کیسے ترکی کر رہے ہیں پھر وہ اholes ترکی اس لئے کر رہے ہیں اپنے ملک کی سوچتے ہیں ملکہ کرتے ہیں انہوں نے به سے Black 1 اپنا بتائنے کے لیے آتے ہیں وہ ملک کے لیے آتے ہیں وہ اپنے ملک کا مفاد اسوچتے ہیں کا مفاد ہے ہمارا انڈیا کو پھروچوں پھر انصوبہ بندی بھی آتی ہے ان کو سب کچھ وہ محک بطن لوگ ہیں ہمارا پانے میں ڈوب گیا ہوں جہاں پہ سب کو ایک ہونا چاہیے تھا ساری ختم ہو چکی ہے تو اس میں وہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو میرا مقصر یہ تھا اس وقت کیا ضرورت ہے کرنے کی لیکن یہ کرنے کے لیے بہت زیادہ پاور اور طاقت اور ویل کی ضرورت ہے اس میں میں نے شاید لکھا تھا کہ نیشنلزم اور وہ نیشنلزم دیکھے کہاں آئے گا وہ کوئی امپورٹ ہی کیا جا سکتا ہے ورنہ اس وقت جو آپ کے اوپر پانچ سو پانچ سو یا دوزار پانچ ہزار لوگ ہیں ان کے اندر نیشنلزم ہے وہ بچے باہر سے پڑھاتے ہیں لیکن واپس لاتے ہیں پھر ان کو ایم این بناتے ہیں پھر ان کو وزیر بناتے ہیں اسی طرح دیکھیں اس وقت آپ کا ہر جو کیپیشلی کیبنٹ تھی یا اس سے پہلے کیبنٹ تھی ہر ایک بچے کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے ہر جو وزیر تھا اور اس کے اوپر بک لکھی جا سکتی کہ وہ کس طرح اس پوزیشن پر پہنچا ہے زیادہ تر دیور فورن ایجوکیٹڈ تھے زیادہ تر جو باہر کے ریاشی تھے اور دیکھا جائے تو ان کے باپ بھی کرپٹ تھے دادے بھی کرپٹ تھے یا گوروں کے ایجنٹ تھے وہ وہ رول کرتے رہے ہیں یا جا فوجیوں کے پوتے ہیں دوتے ہیں میرا مصد اس کے علاوہ آپ اس وقت آپ کی جو شپنگ کمپنیاں وہ بھی بھاگ رہی ہیں سات سو کنٹینر وہاں پہ پڑا ہے یہ بجلی کا تو میرے خیال میرے ارسل کرائی ہے انہوں نے قوم کو کیونکہ یہ آگے تارکیوں میں جانے والا ہے سمسلہ اور کل قوم کو انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ گٹ یوز دو محبتیاں وگر اس کا زخیرہ کر لیں آپ اور لکڑیاں وکڑیاں کٹھی کر لیں میرا خیال میں اسی کی طرف جا رہے ہیں آج شہباز شریف صاحب نے ایک بیان بڑا خوبصورت پھینکا ہے جو کہ پہلے دنیا کو پتا تھا لیکن انہوں نے یہ ایسا بیان دیا ہے انہوں نے کہہ لیے ہمارے دوست کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم کھڑے رہیں گے لیکن آئی ایم ایف کا پروگرم جوائن کر لیں ہاں انہوں نے یہ آئی داگ دیا ڈان کے اوپر یہ نیوز تھی آج تین سو اسی روپے تین سو اسی عرب کا جو ہے وہ اس کی سمری تیار کی جا رہی ہے آئی ایم ایف کے لیے نئے ٹیکسیز کے لیے صدارتی جو ہے وہ آ رہی ہے آر ڈینس آ رہا ہے اور اس نے آپ کے جو تنخاہ والا طبقہ ہے اور جو غریب لوگ ہیں ان پہ تباہی پھرے گی اور دوسرے جو ہیں بلکہ آج میں ببشل لکمان صاحب کا سن رہا تھا پروگرم وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ جو ڈوال سیٹیزن رولنگ الیٹ ہے تو ڈالر بڑھتا ہے تو یہ تو چھلانے لگاتے ہیں خوشیاں بناتے ہیں کیونکہ ڈالروں میں زخائر پڑے ہیں وہ ڈبل ہو جاتے ہیں پڑے پڑے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے